اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈرافٹ کے ذریعے سادر قمیز کی کٹنگ کرنا ڈرافٹ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بنانا بتائی چکے ہیں تو اب ہم اس سے قمیز کی کٹنگ کرنا آپ کو بتائیں گے تو اس کے لیے یہ کیا ہے کہ قمیز کا جو فرنٹ اور بیک پارٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ کر کے اور اس کو اس طرح کر لیا ہے سینڈر کریز بنا کے رکھ لیا ہے اب یہ ہمارا جو ہم نے ڈرافٹ ریڈی کیا تھا اس کا بیک پارٹ ہے اور یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہے سب سے پہلے ہم نے قمیز کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بچھانے کے بعد یہ بیک پارٹ کا جو ڈرافٹ ریڈی کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے بچھا لیں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پر اس کو پن اپ کر دیں گے تاکہ جب ہم کٹ کر رہے ہوں تو جو یہ پیپر ہے وہ اپنی جگہ سے موف نہیں کر پائے تو اس کے لئے ہم نے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر اس کی پن اپ کرنا شروع کر دیا ہے اس کو اس طرح سے آپ اس کو پن اپ کر لیجئے تاکہ یہ موف نہیں کر پائے دو تین جگہ اس طرح سے ہم اس کو پن لگا لیں گے تاکہ ہم جب کٹنگ کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لئے ایزی رہے گا کٹنگ کے لئے اب ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کرنے سٹارٹ کر رہے ہیں شوڑر کی کٹنگ تھی وہاں سے سٹارٹ کیا ہے آرم ہول کی اس میں سلائی کو بھی مارجن ہم لگا چکے تھے ڈرافٹ میں تو بس ہم اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر اس طریقے سے پوری کٹنگ کر دیں گے یہ آرم ہول کی کٹنگ اور یہ اس کی شرٹ کی فٹنگ کے کٹنگ ہم کرنے لگے ہیں اس طریقے سے جب ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی بیک پارٹ کی تو ہم اس میں چوک کے پاس نوچز لگا دیتے ہیں تاکہ جب ہم سٹیچ کر رہے ہوں تو اس طرح ہم ایکوال چوک تایار ہو جائے یہ دیکھئے کاربن پیپر کی مدد سے جو ہم نے اس کی پٹنگ کا مارک کیا ہوا ہے کاربن پیپر کی مدد سے ہم اس کی مارکنگ کپڑے کے اوپر بھی کر لیں گے تاکہ جب ہم سٹیچ کریں تو ہمارے پاس اس کی نشان موجود ہو یہ میں ٹریسنگ ویل کے ذریعے اس کے اوپر مارکنگ کر رہی ہوں آپ کے چوائے سے کہ آپ ٹریسنگ ویل سے کرتے ہیں یا پین یوز کرتے ہیں یا کوئی اور ٹول یوز کر کر اس کی آپ مارکنگ کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے پوری اس کی مارکنگ ہو چکی ہے اس کی فٹنگ کی یہ دیکھئے یہ اس کی نشانات آ چکے ہیں اب ہم اسی کے اوپر پٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا بیک پارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فرنٹ پارٹ کے لیے بھی ہم نے اس کے اوپرے کو تہہ کر کے بچھا لیا تھا اور اس دو تے اور پھر ہم اس کے اوپر بھی یہ فرنٹ پارٹ پر جو فرنٹ کا ڈراف ریڈی کیا ہوا ہے اس کو رکھنے کے بعد اس کو بھی ہم اسی طریقے سے پین اپ کر لیں گے تاکہ جب ہم کٹنگ کر رہے ہوں تو اس ٹائم یہ موف نہ کر پائے اس کو بھی اسی طرح سے تین چاہ جگہ بھی ہم نے اس کے بیوپنز اٹیچ کرنے کے بعد یہ ہمارا پرنٹ پارٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی بھی کٹنگ کرنے شروع کر دیں گے اسی طریقے سے دیکھیں یہ شولڈر کی کٹنگ کی ہے یہ فرنٹ آرم ہول کی کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ اب اس کی پٹنگ جو ہے وہاں کی ہم کٹنگ کرنے لگے ہیں اس طریقے سے اور اس میں بھی ہم ابھی چاک کے اوپر ایک کٹ لگا دیں گے پرنٹ پارٹ ہمارے پاس مارک موجود ہوں اس طریقے سے یہ ہمارا پرنٹ پارٹ بھی اب ریڈی ہو چکا ہے کٹنگ کے لئے اس میں بھی ہمارا سیم لائن ہم اس کی مارگنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ کاربن پیپر ہی ایس کیا ہے پہلے میں نے بیک پارٹ میں آپ کو ٹرسنگ ویل سے ٹرس کرنا بتایا تھا اب میں اس میں فرنٹ پارٹ میں آپ کو پین کی مدد سے اور ٹول ہی مدد سے آئے آپ کچھ بھی ظاہرے کاربن پیپر ہے تو اس کی مارکنگ نیچے آئی جاتی ہے تو آپ کچھ بھی ایس کر کے اس طریقے سے اس کی مارکنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے اس کی مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھئے یہ ہماری مارکنگ ریڈی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا لائکن شیئر بھی آپ پلیز لازم کیجئے گا اور ٹھینکیو فر وچن مارکنگ